بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی اور لاکھوں درود و سلام کروڑوں درود و سلام مزاتِ اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دی اور سلامِ عقیدت کروڑہا سلامِ عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اسکر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا اور میرا سلام ہو حضور کے اصحابِ با وفا پہ کروڑوں سلام ہوں حضور کے اصحابِ با وفا پہ جو ساری زندگی درِ بطول پہ داری سے جھاڑو دیتے رہے ہیں انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور میرے لئے انتہائی قابل صد احترام شرکہِ جشن میں دل کی اتھا گرائیوں سے آج کس مقدس اور بابرکت اور پاکیزہ جشن کے بانیان کا اپنے بھائی جنابِ مہر شہد صاحب کا کیف جعفری صاحب کا جنابِ حاجی خادم حسین صاحب کا اور دیگر بانیانیں جشن کا اور اس علاقے کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمانوں کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کائنات کے صدیقِ اکبر عرفاروقِ عاظم مولاِ کائنات علی علیہ السلام کے جشنِ ظہور کے حوالے سے اس جشن میں شیعہ سنی مسلمانوں کو شریک ہونے کا موقع فران کیا ہے حاضرینِ محترم وقت کیونکہ کافی بھی چکا اور یقیناً پاکستان کے نامور زاکرین کو آپ حضرات سن چکے مہارشاہ صاحب نے یقیناً خلوص کے ساتھ میرے بھائی جنابِ ملک طاہر عوان صاحب تشریف فرما ہے خود بھی ایک ازادار اور مولا کے بہت بڑے ماننے والے عاشقِ رسول عاشقِ آلِ بید اور گدائے درِ بطول ہیں یقیناً انہوں نے بڑے عقیدے کے ساتھ بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ اس جشن کا اعتمام کیا ہے اور یقیناً اس بات کو سامنے رکھ کر اس جشن کا اعناقات کیا کہ پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک کا ذکر سننے کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں آتا کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں آتا آتا وہ ہے جن کو یہ ہستیاں اجازت اتا کرتی ہیں آتا وہ ہے جن کو یہ ہستیاں اجازت اتا کرتی ہیں میں نے کہا یقیناً بانی جشن نے اپنے عقیدے اور خوبصورت عقیدے کی بنیاد پر آپ حضرات کو اس لیے دعوت دی اس جشن کا اعتبام کیا کہ کائنات کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ علی کل بھی حق تھا علی آج بھی حق ہے علی کل بھی حق تھا علی آج بھی حق ہے یقیناً میں بائی سفر کو اس گاؤں میں پہلے بھی اپنے بھائی جنابِ سیف اللہ بھٹی کی والدہِ محترمہ کے بلندیِ درجات کے حوالے سے منقدہ اس رسمِ سوئم کی مجلس سے خطاب کر کے گیا میں نے پورے ملک میں اس گاؤں کی مثال دی کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان جو واحدت دیکھنے کے ملی پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں مجھے وہ شیعہ اور سنی محبت دیکھنے میں نہیں ملی یقیناً اس گاؤں کے لوگ شیعہ اور سنی آپ اس میں بھائی بھائی ہیں آج میں کیونکہ میرا تعلق اہلِ سنت سے ہے آپ نے میرے شیعہ بھائی زاکرین سے مولاِ کائنات کے فضائل کو بھی سنا اور علماء کو بھی سنتے رہتے ہیں یقیناً کیونکہ آج کے جشن کو تیرہ رجب کی حوالے سے منصوب کیا گیا ہے مولاِ کائنات کے جشنِ ظہور اور جشنِ ولادت کے حوالے سے اہلِ سنت کا عقیدہ کیا ہے میری ہر مجلس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کم گفتگو کروں اور اپنے اُن اہلِ سنت بھائیوں سے زیادہ گفتگو کروں جو ابھی تک اپنے گھروں میں خوابِ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں نہ میں نے کسی سے داد مانگنی ہوتی ہے نہ میں کسی داد کے لئے پڑھتا ہوں نہ مجھے کسی بانی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یا کوئی نعرے لگانے والے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے پڑھنا ہوتا ہے میرا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ اس ذکر میں آلِ محمد کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ کوئی راضی ہو نہ ہو حسنین کی ماں راضی ہو جائے کہ کوئی راضی ہو یا ہو لیکن حسنین کی ماں راضی ہو ابھی مجھ سے پیشتر ذاکرین نے آپ کے سامنے فضائلِ امیر المومنین کو پڑھا میں اہلِ سنت اقایت کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق کہ میرے بزرگوں نے کیا لکھا مولاِ کائنات کی ولادت کے حوالے سے میرے بزرگوں نے اپنی زندگی میں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے پیغام چھوڑا وہ کیا شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی اہلِ سنت کے بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر وہ اپنی کتاب کنز الامال میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کے بڑے بڑے علماء کائنات کے بڑے بڑے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ مولاِ کائنات کعبت اللہ میں پیدا ہوئے وہ خدا کے گھر میں تشریف لائے علی مولا کا کعبے میں آنا یہ کائنات میں علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ کعبے میں کسی نبی کی ماں کو اجازت نہیں ملی شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی کہتے ہیں اس لیے کہ کعبے میں علی کی ماں کو رب نے تین دن تک مہمان رکھا کعبے میں علی کی ماں جنابِ فاطمہ بنتِ اسد کو تین دن تک مہمان رکھا لیکن اگر کسی نبی کی معصومہ ماں کعبے میں آئی تو خدا نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ مریم چلی جا یہ میرا عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے لیکن علی کی ماں کو تین دن کعبے میں مہمان رکھا میں نے کہہ رہا شاہ عبدالحق محددس دیلوی اپنی کتاب کنزل آمال میں لکھتے ہیں کہ رب اکبر کی قسم دنیا کا ہر عالم یہ بیان کرتا ہے کہ علی کعبے میں آئے یہ علی کی بہت بڑی فضیلت ہے علی کا کعبے میں آنا یہ علی کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن شاہ عبدالحق محددس دیلوی کنزل آمال میں فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم دنیا کے علماء کے نزدیک دنیا کے محددسین کے نزدیک دنیا کے مفسرین کے نزدیک یہ علی کی بہت بڑی فضیلت ہوگی کہ علی کعبے میں آئے لیکن شاہ عبدالحق محددس دیلوی کہتے ہیں رب اکبر کی قسم میرے نزدیک میرے نزدیک جس خدا نے مجھے پیدا کیا اس خدا واحد کی قسم کھا کے شاہ عبدالحق محددس دیلوی کہتے ہیں میرے نزدیک کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں بلکہ کعبے کی فضیلت ہے وہ کہتے ہیں کعبے میں علی کا پیدا ہونا وہ کہتے ہیں کہ کعبے میں علی کا پیدا ہو کعبے میں پیدا ہو یہ کعبے میں پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ کعبے میں آنا کعبے میں آنا یہ علی کی نہیں بلکہ کعبے کی فضیلت ہے اور ابھی رتن صاحب پڑھ گئے ایک ربائی پڑھی انہوں نے انہوں نے تو ربائی پڑھی لیکن علامہ جلال الدین شجوتی کی تاریخِ شجوتی اٹھا کر میرا کوئی علی سنت بھائی اٹھا کر دیکھ لے علامہ جلال الدین شجوتی کیا لکھتے ہیں رب اکبر کی قسم وہ کہتے ہیں دنیا اس بیعث میں پڑھی ہے کہ علی کعبے میں آئے یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کعبے میں آئے یہ کعبے کی فضیلت ہے وہ کہتے ہیں دنیا والوں کہ علی کعبے میں آئے یہ علی کی فضیلت ہے یہ کعبے کی فضیلت ہے وہ کہتے ہیں تم اس بیعث میں پڑھتے رہو کہ علی کا کعبے میں آنا یہ علی کی فضیلت ہے یہ کعبے کی فضیلت ہے علامہ جلال الدین شجوتی لکھتے ہیں رب اکبر کی قسم یہ تمہارا عقیدہ ہے لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر چند لمحوں کے لئے جناب فاطمہ بنت حسد چل کے کعبے میں نہ جاتی تو کعبہ خود چل کے ان کے قدموں میں آ جاتا وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خود چل کے ان کے قدموں میں آ جاتا یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی فضیلت بیان کرتے ہو کہ کعبے میں علی آیا علی پیسان کرتے ہو میرے شیعہ سننی بھائیوں کبھی یہ ذکر مجموع کا محتاج نہیں رہا کبھی بندوں کا محتاج نہیں رہا کبھی یہ ذکر کسی حکومتوں کا محتاج نہیں رہا کعب میں امیر المومنین آئے کعب میں آنے کے بعد آج شیعہ سنی کی بات کی جاتی ہے میں ہمیشہ شیعہ سنی کی وعدت کی حوالے سے بات کرتا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان کوئی درارے نہیں جال سکتا لیکن بٹی صاحب میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ میں نہیں کہتا بڑی ذمہ داری سے علماء اہل سنت کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہتا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی یہ شیعہ سنی فرقے کب بنے مجھے نہیں پتا کہ یہ فرقے کب بنے یہ گروہ کب بنے لیکن مجھے اتنا پتا ہے اپنے بزرگوں کا عقیدہ پڑھنے کے بعد اپنے بزرگوں کی حالات جاننے کے بعد کہ یہ فرقے اور گروہ اس وقت ختم ہو گئے کائنات کے اندر یہ مسلکوں کی جنگ اس وقت ختم ہو گئی یہ گروہ اس وقت ختم ہو گئے جب تیرہ رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا یہ گروہ ہوتے ہوں گے یہ مسلک ہوتے ہوں گے لیکن رب اکبر کی قسم تیرہ رجب کو کعبے میں جب ابو طالب کا شہزادہ آیا تو پیر مرتضہ امین لکھتے ہیں عالو مہار شریف کے سجادہ نشین ہیں پچھلے دور میں یہ پچھلی سملی میں امینے تھے اسی پاکستان کی پارلیمنٹ میں ابھی ان کے چچا اور سسر سابزادہ افتخار الحسن شاہ امینے ہیں سیال کوڑ سے سابزادہ فیض الحسن شاہ کے بیٹے ہیں پیر مرتضہ امین کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فرقے کب بنے کب وجود میں آئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ اور مسلک ختم ہو گئے جب تیرہ رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا سارے مسلک ختم ہو گئے اور کائنات میں قیامت تک کے لیے دو ہی گروہ رہ گئے پیر مرتضہ امین کہتے ہیں کہ سارے مسلک ختم ہو گئے سارے فرقے ختم ہو گئے اور قیامت تک کے لیے دو ہی گروہ رہ گئے ایک علی سے محبت کرنے والا دوسرا علی سے بہت رکھنے والا وہ کہتے ہیں کہ دو ہی گروہ قیامت تک کے لیے رہ گئے ایک علی سے محبت کرنے والا اور ایک علی سے بہت رکھنے والا پیر مرتضی امین کہتے ہیں یہ گروہ کس نے بنائے یہ کسی مولوی نے بنائے یہ متسرد نے بنائے کسی مدرسے کے مولوی نے یا کسی مدرسے کے محتمیم نے بنائے کسی دربار کے پیر نے بنائے کسی مشتہد نے بنائے وہ کہتے ہیں یہ گروہ کس نے بنائے یہ مسئلہ کس نے بنائے دو گروہ جو بنے قیامت تک کے لیے ایک علی سے پیار کرنے والا ایک علی سے محبت کرنے والا دوسرا علی سے بودھ رکھنے والا وہ کہتے ہیں یہ کسی مولوی نے نہیں بنائے یہ کسی دو دو چار کی کہانی پڑھانے والے ملہ نے نہیں بنائے کسی جمعرات کی روٹی کھانے والے مولوی نے نہیں بنائے یہ مال ختیجہ پہ پلنے والے کسی غنی اور سخی نے نہیں بنائے یہ کسی چھوٹے راوی نے نہیں بنائے وہ کہتے ہیں یہ گروہ کس نے بنائے کائنات میں یہ گروہ کس نے بنائے پیر مرتضابین کہتے ہیں یہ اس نے بنائے جو خدا کے بغیر اپنے اللہ کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا جس کے بغیر میرا خدا کہتا ہے کہ میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا جب تک میں خدا نہیں کہتا جب تک میں حیمان نہیں کہتا میرا محمد قدم نہیں اٹھاتا میرا محمد کوئی بات نہیں کرتا جب تک میں خدا نہیں کہتا پیر مرتضامین کہتے ہیں کہ یہ گروہ اس نے بنائے کب بنائے وہ کہتا ہے جب تین دن کعبے میں رہنے کے بعد علی ابن ابی طالب کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں منتقل کیا گیا یعنی اپنے بابا سرکار ابو طالب کے گھر میں شفٹ ہوئے امیر کائنات چوتھے دن لکھا پیر مرتضابین نے کہ اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تو عرب کے لوگ اسے زندہ قبر میں دفن کر دیتے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ اگٹھے ہو کر چند بزرگ اگٹھے ہو کر اس محلے کے لوگ اگٹھے ہو کر اس بچے کے گھر میں جاتے اپنے ہاتھ میں ایک ازدہا لے کر ایک سامپ لے کر اس بچے کے گھر میں پہنچ جاتے اس بچے کے گھر میں جا کر اس کے جھولے میں سامپ کو پھیک دیا جاتا اگر سامپ بچے کو کٹ لیتا تو عرب کے لوگ فیصلہ کرتے کہ یہ بچہ جو ہے حلالی نہیں ہے یہ بچہ حرامی ہے کیونکہ اس کو سامپ نے کاٹ لیا اگر سامپ نہ کاٹتا اس بچے کو چھوڑ دیتا تو عرب کے لوگ یہ فیصلہ کرتے یہ بچہ حلالی ہے کیونکہ اس کو سامپ نے نہیں کاٹا پیر مرتضامین کہتے چوتھے دن جب امیر المومنین کو اپنے بابا ابو طالب کے گھر میں شفٹ کیا گیا تو ابو جہل کی قیادت میں عرب کے سارے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا گیا میرے اور آپ کے آقا مولا سرکار ختمی مرتبت کو ساتھ ریا گیا سارے عرب کے سرداروں کو لے کر ابو جہل جناب ابو طالب کے گھر میں پہنچا اس کے ہاتھ میں ازدہا تھا اب پیر مرتضامین کہتے ہیں ابو جہل نے آگے بڑھ کر وہ سامپ نکالا اور امیر المومنین کے جھولے میں پھیکا بس ادھر جھولے میں پھیکنا تھا کہ چار دن کے علی نے چار دن کے علی نے دو انگلیوں سے کھیلتے کھیلتے اس سامپ کے دو ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے جھولے سے باہر بھینک دیا بس ادھر باہر بھینکنا تھا کہ ابو جہل نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے تیرے چچا کے بیٹے نے قیامت ڈھا دی تیرے چچا کے بیٹے نے ظلم کر دیا ہم پہ قیامت ڈھا دی اب جناب رسالت محب کہتے ہیں اے ابو جہل کون سے قیامت ڈھائی کہ قیامت یہ ڈھائی کہ ہم تو آج تک پیمانہ کرتے تھے اس سام سے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے آج کے بعد تیرے بھائی نے ہمارا پیمانہ توڑ دیا آج کے بعد ہم کیسے ناپا کریں گے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے پیر مرتضامین کہتے ہیں اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے کہا ابو جہل آج کے بعد پریشان نہ ہونا قیامت تک کے لیے پہلے یہ تیرا سام فیصلہ کرتا تھا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے آج کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ قیامت تک کے لیے میرے بھائی علی کی محبت فیصلہ کرے گی جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا جو علی سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا اس لیے کہ کائنات میں اس لیے کہ یہ دو گروہ کائنات کے پہلے محمد نے اس وقت بنائے جب تیرا رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہداد آیا ساری زندگی لوگ کہتے رہے ساری زندگی بس چند بارتیں عرص کرنی ہے اس کے بعد میرے بھائی پڑھیں گے میں نے جتنی حاضری دینی تھی دیلی بس کائنات والو ساری زندگی لوگ ایک بات ملکتاہ روان صاحب کہتے رہے کیا کہتے رہے ساری زندگی کبھی یا علی مدد نہ کہنا کبھی یا علی مدد نہ کہنا یا علی مدد نہ کہنا اس لیے کہ شرک ہو جائے گا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا بھٹی صاحب کہتے رہے نا ساری زندگی لوگ کہتے رہے نا کہتے رہے بالخصوص وہاں سے وہاں سے تو کہتے رہے نا ایک ہی خطبہ دیتے تھے نا علی سے مدد نہ مانگنا رسول سے مدد نہ مانگنا رسول سے مدد نہ مانگنا اس لیے کہ رسول اور علی سے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا اللہ سے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا اور خبردار کبھی علی سے مدد نہ مانگنا کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا وہ اللہ ہے نا وہ عادل ہے وہ تو جانتا ہے نا علی علی ہے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کوئی زاکر کا سیدھا پڑھ کے کوئی مولوی فضائل بیان کر کے کیا علی کی پہچان کرائے گا وہ اللہ جانتا ہے یہ علی کی شان کا مالک ہے وہ اللہ تو عادل ہے نا بندہ عادل نہیں ہے اللہ عادل ہے نا ساری زندگی لوگ کہتے رہے علی سے مدد نہ مانگنا علی سے کبھی مدد نہ مانگنا علی سے مدد نہ مانگنا اس لیے کہ علی سے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا رب نے کہا اچھا میرے علی کی مدد کہنکار کرتے ہونا اگر میں نے تجھے نواز شریف سے مدد مانگنے پہ مجبور نہ کیا تو خدا نہ کہنا ساری زندگی علی سے مدد کہنکار کرتے رہے ساری زندگی کرتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا علی سے مدد نہ مانگنا علی سے مدد نہ مانگنا شرک ہو جائے گا علی سے مدد نہ مانگنا اللہ نے کہا میں تجھے نواز شریف اور راہیل شریف سے اگر مدد مانگنے پہ مجبور نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا بھائی ساری زندگی جو کہتے رہے ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کے قائل ہی نہیں ہیں اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو اللہ کے مدد مانگنے والے جب یمن کے غیرت مند لوگوں نے یمن کے غیرت مند لوگوں نے اپنے حقوق کے لئے اپنے ملک میں آزادی کے لئے آزادی کی بات کی سعودی عرب کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا کعبے کی طرف تو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا بھائی کعبے کی طرف کوئی مسلمان دیکھ سکتا ہے وہ بدبخت ہے جو کعبے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے اس لیے کہ کعبے کو بچانے والا اوپر بیٹھا ہے وہ تیری میری مدد کا محتاج ہے بھائی کعبے کو کیا خطرہ تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں کعبے کو خطرہ ہے مدد چاہیے مدد چاہیے مدد چاہیے کن سے مدد چاہیے ہمیں پاکستانی فوج چاہیے ہاں پاکستانی فوج چاہیے ساری زندگی علی کا مدد کا انکار کرنے والے ساری زندگی علی مولا کی مدد کا انکار کرنے والے آئے پہلے ایک مشیر صحابہ ہے مذہبی امور کے ریالوں کو تھیلا بھار کے پاکستان کے مولویوں کو خریدنے کے لئے کہ کعبے کو بچانا ہے کعبے کو بچانا ہے یہ ریال تقسیم کرنے ہیں اور وہ کرنے آگئے جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر ایک وزیر مذہبی امور آگئے وہ بھی جبہ قبہ پہن کر جب وہ ادھر پندرہ دن پاکستان میں رہے جب پندرہ دن پاکستان میں کچھ نہیں ہوا پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کر دی کہ ہم کسی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کر سکتے مسلمان سے دشمنی نہیں کر سکتے ہم فوج بھیج کے کسی کلمہ گو کو قتل نہیں کریں گے ہم تفریق نہیں کریں گے بلکہ بھائی بھائی کے درمیان صلح کرائیں گے نواز شریف مجبور ہو گیا اس نے کہا جی جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اب ان سے کچھ نہیں بن سکا اب امام کعبہ ثابت شریف لے آئے آئے نا اب مجھے امان داری سے میں نے تقریر نہیں کرنی آج اب میں نے تقریر نہیں کرنی اب میں نے تقریر نہیں کرنی میں نے چند باتیں کرنی آج امان سے ان لوگوں کے عقل کا اندازہ لگا گیا عقل کا اندازہ لگا امام صاحب تشریف لائے ہیں جی امام کعبہ امام صاحب تشریف لائے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں ہم پہلی بات یہ ہے امام صاحب تشریف لائے وہاں مکہ المکرمہ میں سارے مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس دنیا میں اس وقت اس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو کعبہ کا امام ہو سکے دنیا میں کوئی کعبے کا امام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کعبے کا کوئی پیش نماز ہو سکتا ہے کعبے کا پیش نماز ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا جی پاکستان میں وہ نماز پڑھائیں گے اور پیش نماز سب آئے پاکستان میں وعدت کی بات کرنے دوبندی اور ہمارے اہلی حدیث بھائیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھا کے چلے گئے نہ انہوں نے سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھائی نہ انہوں نے کسی شیعہ مسجد میں نماز پڑھائی انہوں نے ثابت کیا کہ میں مسلمانوں کا پیش نماز نہیں ہوں میں صرف دو گروہوں کا پیش نماز ہوں انہوں نے پڑھائی بہرحال میں نے کہا ان کے اکل کا اندازہ لگا لو رب اکبر کی قسم آج تیرہ رجب کا جشن منا رہے ہیں نا یہ مسلمان کیا چیز ہے یہ پاکستان کے مسلمان مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے عقیدوں پہ کہ ماننے پہ آ جائیں تو قابعہ کے پیش نماز کو امام مان لیں انکار کرنے پہ آئے تو قابعہ میں آنے والے علی جیسے امام کا انکار کر دیں رب اکبر کی جیسے قابعہ میں آنے والے علی جیسے امام حق کا انکار کر دیں میں نے کہا کیا صورتحال بس جی قابعہ کو بچانا ہے قابعہ کو بچانا ہے ہمارے سنت کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور شاعر کیا بہت بڑے خطیب ہیں عالم دین ہیں یقیناً جو سنی بھائی بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے علامہ ڈاکٹر خادم حسین خرشید العزری بہت بڑے اہل سنت کے خطیب ہیں یقیناً آپ کے اردگرد میں وہ آئے ہوں گے انہوں نے چار مثلے لکھے اور وہ اکثر اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا کہ ساری زندگی آلِ بیت سے بغض کرنے والے ساری زندگی علی کی مدد کے انکار کرنے والے وہ کیا ہے آج کعبے کے بچانے کے لئے مدد مانگنے آگئے کیا مدد مانگئے انہوں نے چار مثلے لکھے کہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ بس میرے جملے ذائع نہیں کرنی میرے بس میرے بھائی پڑھنے والے آگئے ہیں میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ آپ نے تو قسم نہیں اٹھائی انہوں نے تو قسم اٹھا لی ہے بجارے ذاکر خب مر گر گئے لیکن ادھر سے میرے بھائیوں نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے بولنا نہیں لیکن آپ تو پہلے بھی بول رہے تھے آپ بھی بولیں گے ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ ہم بسد سلام کرتے ہیں ہم بسد شوق ہم بسد شوق سے سلام کرتے ہیں سلامِ کعبہ ہم بسد شوق سے کرتے ہیں سلام سلامِ کعبہ کل تک جو کہتے تھے خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو آج گلی گلی مدد مانگتا پھرتا ہے امامِ کعبہ رب اکبر کی قسم ملک طاہر صاحب رب اکبر کی قسم مجھے کو بتا ہے آج علی کی مدد گنگار کرنے والے بٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں بھائی پوری دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے ستاون ملک خادم صاحب ستاون اسلامی ممالک ہے بس ستاون اسلامی ممالک ہے بھائی ستاون اسلامی ممالک کی اپنی افواج ہے ستاون اسلامی ممالک کی اپنی اپنی افواج ہیں پاکستان میں پاکستان کے علاوہ ستاون اسلامی ممالک کی اپنی اپنی افواج ہیں مجھے خدا کے لیے ایک بات بتائیں کیا ان نجدی حکمرانوں کو پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی فوج نظر نہیں آئی بھائی کسی اور سے فوج مانگ لیتے بھائی پاکستان کی فوج کیوں پہلے ایک بندہ آیا مشیر آیا پھر اس کے بعد وزیر آیا پھر پیش نماز صاحب تشریف لائے پھر میاں نواز شریف کو سعودی عرب بلا لیا گیا مطالبہ کیا ایک کی مطالبہ کہ ہمیں فوج دی جائے ہمیں فوج دی جائے پاکستان میں ہمیں پاکستانی فوج چاہیے بھائی کیا باقی ممالک جو اسلامی ہیں کیا کیا وہ ان کے پاس فوج نہیں ہے کیا ستاون اسلامی ممالک کے پاس فوج نہیں ہے کیا وہ فوج ان کے پاس نہیں ہے کیا آپ ان سے فوج نہیں مان سکتے کیا ان سے فوج طلب نہیں کر سکتے کیوں مانگی پاکستان سے پاکستان سے کیوں بار بار ایک مطالبہ کیا جاتا رہا کہ پاکستانی فوج بھجے اور میں کہتا ہوں چیک چک نمبر ایک سو تین کے غیرد منشیہ سنی مسلمانو رب اقبر کی قسم یہ نجدی حکمران اور نجدی ملہ یہ بات سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ کعبے کو بچا سکتا ہے تو حیدر بچا سکتا ہے یا نشان حیدر والی فوج بچا سکتی ہے اس لیے کہ یہ کعبے کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ حیدر بچا سکتا ہے یا نشان حیدر والی فوج بچا سکتی ہے اس لیے کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان کوئی رکھنا نہیں میں آج اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں سیف اللہ بٹی صاحب کی والدہ کی مطرمہ کی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا شیعہ سنی میں کوئی تو فریق نہیں ہے رب اکبر کی قصد شیعہ اور سنی مسلمان ہیں بھائی بھائی ہیں ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک نبی کا نام لینے والے ایک کعبے کے ماننے والے ایک خدا کے ماننے والے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے میں آج اس مجلس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بٹی صاحب کی تو سویم کی مجلس ہی میرا سوال ہے اپنے شیعہ بھائیوں سے ہے میرا سوال ہے بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی جو ہیں آج مجھے کوئی شیعہ بھائی یہ بتائے کہ اہل سنت کے معنی کیا ہے اہل سنت کا حق کسے جاتا ہے آپ کس بول میں پڑے ہیں ہم جو شیعہ سنی اطاعت کا نعرہ لگاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں ساکی صاحب بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں تو یہ پاکستان میں آخر شیعوں کو قتل عام کرنے والے کون ہیں یہ شیعوں کو مارنے والے کون ہیں علام ناصر عباس کو شہید کرنے والے کون ہیں آج پاکستان میں مام بارگاؤں پہ حملے کرنے والے کون ہیں ہمارے معصوم بچوں کو قتل کرنے والا کون ہیں اگر اہل سنت نہیں ہے تو یہ کون ہے جو پاکستان میں کوئی ہندوستانی تو نہیں پکڑا گیا کوئی غیر ملکی تو نہیں پکڑا گیا کرسچین تو نہیں پکڑا گیا کون ہے یہ جو رب اکبر کی قسم ہمارے آج شیعہ زاداروں کو شہید کر رہا ہے میرے شیعہ بھائیوں اس جشن میں میں خدا کو گواہ بنا کے ایک اہل سنت ہو کے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ کا قاتل کوئی سننی نہیں ہے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ کا قاتل کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے آپ کا قاتل امیر حمزہ کا قلیجہ چوانے والوں کی اولادیں ہیں رب اکبر کی قسم کوئی سننی آپ کا قاتل نہیں ہے کوئی سننی آپ کا قاتل نہیں ہے سننی آپ کا بھائی ہے کوئی سننی آپ کا قاتل نہیں ہے رب اکبر کی قسم پاکستان میں شیعہ کا دشمن کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے عزاداری سید شہدہ کا دشمن کوئی سننی نہیں ہے پاکستان میں شیعوں کا قاتل کوئی یا رسول اللہ کنارہ لگانے والا نہیں ہے پاکستان میں شیعوں کا قاتل بخن کہہ کے مکر جانے والوں کے پیروکار ہیں پاکستان میں کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کا دشمن نہیں ہے سنو گے میں آج کھل کے کہنا چاہتا ہوں ایک سو تین چک کے اندر رب اکبر کی قسم میں سنی ہو کے اپنے سنی بھائی کو بولے یا نہ بولے میں سنی ہوں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کا قاتل نہیں ہے کوئی سنی ازاداری ہے سید شہدہ کا دشمن نہیں ہے کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں میں ذکر حسین کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے یہ کون ہے جب پاکستان میں شیعوں کا دشمن ہے جو ذکر حسین کا دشمن ہے جو ذکر حسین کی مخالفت کرتا ہے رب اکبر کی قسم کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کا دشمن نہیں ہے یہ ماں کے قاتل کو رضی اللہ کہنے والوں کی اولاد یہ ہے یہ پاکستان میں آج جو شیعہ سنی بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں وقت کم ہے میں زیادہ دیر آپ کے اور اپنے بھائی کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا لیکن مجھے میرے سوال کا کوئی جواب دے کہ اہل سنت کہتے کسے ہیں آپ کے نزدیک اہل سنت کسے کہتے ہیں آپ اہل سنت کو کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کی نہیں کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جو بدھ کو جمعہ کراتے ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں جو بدھ کو جمعہ کراتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی جمعہ کو جمعہ پڑھتا ہے ہم بدھ کو جمعہ کرا دیں ان کو سمجھتے ہیں کیا ان کو آپ اہل سنت سمجھتے ہیں کہ جو فتح مکہ والے دن میرے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے کیا آپ ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں وہ رسول کی محبت میں کلمہ پڑھا تھا کیا انہوں نے رسول کی پیار میں کلمہ پڑھا تھا میرے شیعہ سنی بھائیوں میں سنی ہو کے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ رسول کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا فتح مکہ والے دن جنہوں نے کلمہ پڑھا کوئی رسول کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا رسول کے پیار میں کلمہ نہیں پڑھا رسول کے پیار میں کلمہ پڑھا ہوتا تو کبھی امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبھاتے اگر رسول کے پیار میں کلمہ پڑھا ہوتا تو کبھی میرے رسول کے دانت شہید نہ کرواتے اگر نبی کی محبت میں کلمہ پڑا ہوتا تو کبھی میرے رسول کے گلے میں اونٹوں کی اوجڑی نہ ڈالتے رب محمد کی قسم فتح مکہ والے دن کلمہ نبی کی محبت میں نہیں پڑا تھا بلکہ علی کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑا تھا رب اکبر کی قسم ان کو آپ پہلے سنت سمجھتے ہیں کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ اہل سنت ہے رب اکبر کی قسم یہ اہل سنت نہیں ہے اہل سنت کا مقصد کیا ہے اہل سنت کا مطلب کیا ہے اہل سنت جو ہیں وہ کون ہیں اہل سنت کے معنی کیا ہے میں اپنے شیعہ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پڑے لکھے علماء کو سننے والے افراد کا مجمع ہے لال بلوج صاحب سزانہ آپ نقابت کرتے ہیں مولا کے ممبر پہ ہزاروں علماء کو سنا ہے آپ نے آپ علماء کا سننے والوں کا مجمع ہے میرا سوال ہے شیعہ بھائیوں سے کہ اہل سنت کہتے کسی ہیں اہل سنت کا معنی کیا ہے اہل سنت کا مطلب کیا ہے اہل سنت کے معنی ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے جو نبی کی حکم پہ جان قربان کرے جو نبی کے حکم پہ جان قربان کرے جو نبی کے فرمان پر اپنا سب کچھ نچاور کرے حاجی خاتم صاحب یہی ہے نا اہل سنت اسے کہتے ہیں نا آپ کے بڑے دوست ہیں اہل سنت وہی اہل سنت ہے نا جو نبی کی حکم پہ جان نچاور کرے جو نبی کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے وہ اہل سنت تو نہیں ہے نا بھئی اہل سنت کسے کہتے ہیں اہل سنت کا مقصد ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے جو نبی کی حکم پہ نبی کے فرمان پہ اپنی جان قربان کرے اسے اہل سنت کہتے ہیں نا جو نبی کے حکم پہ جان قربان کرے جو اہد میں نبی کو اکیلا چھوڑ دے کتاب کافی کہہ دے کتاب کافی کہہ دے کیا وہ اہل سنت ہے نہیں نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں میرے شیعہ بھائیو رب اکبر کی قسم اگر نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو خدا کو گواہ بنا کے آج بھریج تمام ایک بات کہتا ہوں جوید اکبر ساکی نے اپنی شعور کی زندگی میں سارے مذاہب کو پڑھنے کے بعد سارے عقائد کو پڑھنے کے بعد رب اکبر کی قسم اگر کائنات میں سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی اہل سنت پیدا ہی نہیں ہوا بھائی اگر نبی کی سنت پہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے تو بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہو میرا محمد کہتا کیا ہے بس لال بلو جساہب ختم کرنے لگا زیادہ دیرہ آپ کو اور اپنے بھائی کو زحمت نہیں دوں گا بس سوال ہے میرا کہ اہل سنت کیسے کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے تو بھلا علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی سنی کائنات میں ہو سکتا کوئی ہو سکتا ہے بھائی جس کی آنکھ کھلے کعبے میں تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جو تین دن تک آنکھیں نہ کھولے تین دن تک آنکھیں نہ کھولے اس علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تربیت مصطفیٰ میں گزرے بھلا اس علی سے بڑا کوئی سنی ہو سکتا ہے میرا محمد کیا فرماتا ہے کائنات کا پہلا محمد کیا فرماتا ہے علی سو جا اس بستر پہ علی سو جا بس ایک پیغام دے کے میں اجازت چیرہا ہوں علی سو جا اس لیے کہ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے شبِ حجرت میرا محمد میرا آقا وجہ تخلیقِ کائنات پہلے محمد کیا فرماتے ہیں علی سو جا اس بستر پہ یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں علی سو جا اس بستر پہ یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں یہ موت کا بستر ہے علی سو جا اس بستر پہ یہ پھولوں کی سیج نہیں یہ موت کا بستر ہے اور علی وہ سامنے دیکھ دروازے پہ دشمن قتل کرنے کے لیے دروازے پہ دشمن قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے مجھ محمد کو مجھ محمد کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے علی سو جا مجھ سو جا آج ملک تاہر صاحب ایک لوگ سوال کرتے ہیں ساکی صاحب آپ شیعوں کی مجالز میں جاتے ہیں آپ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اول انا محمد نائب انا محمد اوسط انا محمد آخر انا محمد کہ پہلا بھی محمد دوسرا بھی محمد درمیان والا بھی محمد آخری بھی محمد ساکی صاحب آپ تو شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں حالانکہ پہلے محمد تو ہیں پہلے تو محمد ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ باقی محمد کیسے ہو گیا دوسرا محمد کیسے ہو گیا درمیان والا کیسے ہو گیا یا آخری محمد کیسے ہو گیا میں نے کہا جاہل ملا تجھ سے تو کروڑ درجے بہتر وہ مکہ کا دشمن تھا جو شبِ حجرت آخری وقت تک بسترِ محمد پہ علی کو علی نہیں بلکہ محمد سمجھتا رہا ربِ اکبر کی قسم میں نے کہا آخری وقت تا میں نے کہا تجھ سے تو بہتر وہ مکہ کا دشمن تھا جو آخری وقت تک شمجھتا رہا میرا محمد کہتا علی سو جا اس بستر پہ یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں ملک صاحب میں نے شبِ حجرت نہیں پڑھنی بس ایک پیغام دینا ہے جس کے لئے میں حوضوں کو وینڈ اپ کر رہا ہوں کائنات والا ربِ اکبر کی قسم میرا محمد کہتا ہے سو جا علی وہ دشمن سامنے کھڑا ہے قتل کرنے کے لئے اب وہ علی تھا علی تھا دنیا کا کوئی لایا ہوا اسلام قبول کرنے والا نہیں تھا چالیس چالیس تا کفر کی زندگی گزارنے والا نہیں تھا وہ اس باپ کا بیٹا تھا جس نے محمد کو اپنے ہاتھوں سے پالا ربِ محمد کی قسم وہ علی میرا محمد کہتا ہے علی سو جا اس بستر پہ وہ بستر پھولوں کی سیج نہیں موت کا بستر ہے میں لال بلو جس صاحب ایک بات کرتا ہوں آج ایک سو تین سو چک میں آج شیعہ سنی بھائی سارے موجود ہیں سنی شیعہ کے نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لگتا ہے یہاں نعرہ حیدری کو ختم کرنے کے لئے لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے نعرہ ایجاد کر لیے کون کون سے کون کون سے نعرہ حیدری کو ختم کرنے کے لئے کہ نعرہ حیدری ختم کر دیا جائے سنہ نعرہ لگا دیا جائے اور وہ وہ نعرہ لگاتے ہیں جس کی ابھی تک تحقیقی نہیں ہوئی وہ نعرہ لگاتے ہیں جس کی ابھی تک تحقیقی نہیں ہوئی کہ یہ نعرہ لگا دیا جائے بس وہ وہ نعرہ ایجاد کر لیے وہ وہ نعرہ میں سنیوں کے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے والد سب کی زندگی گزری جمعیت علماء پاکستان میں مولانا شامن ورانی مولانا عبدالستر نیازی کے ساتھ میرے والد نے کام کیا ساوزادہ فیضل حسن شاہ کے ساتھ ساری زندگی میرا والد جمعیت علماء پاکستان کا جنرل سیکٹیڈا سنیوں کی نمائندہ تنظیم تھی آج تو گروپ بندی ہو گئی گروپ پیدا ہو گئے اس وقت ایک ہی جماعت تھی جمعیت علماء پاکستان جو سنی بیٹھا ہے وہ جانتا ہے کہ مولانا نورانی کی قادت میں میرے والد جنرل سیکٹی تھی خدا کی قسم ساری زندگی ہم نے آج تک یہ نعرہ نہیں سنا تھا یہ پتہ نہیں کس نجدی نے کس وہابی نے کس یزید کی نسل نے یہ نعرہ ہم میں داخل کرنے کی کوجش کی میں نے کہا تحقیق کرنے والوں تم نعرہ لگاتے ہو ایک نعرہ گلی کچوں میں لگتا ہے بازاروں میں لگتا ہے ملاد کے جنوسوں میں لگتا ہے گلی کچوں میں لگتا ہے ہر گھر میں لگتا ہے ہر مومن کے گھر میں لگتا ہے ہر ازاداری کے جنوس میں لگتا ہے ہر ملاد کے جنوس میں لگتا ہے اور وہ نعرہ کیا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں نے کہا نعرہ لگانے والوں ملاد مصطفیٰ کے جلوسوں میں نعرہ لگانے والوں کبھی یہ تحقیق کی ہے کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا کب لگایا تھا کیوں لگایا تھا یہ کس نے لگایا تھا یہ مال ختیجہ پہ پلنے والے کسی نے لگایا تھا یا کس نے لگایا تھا میں نے کہا رب اکبر کی قسم شیبِ ابی طالب میں تربیت پانے والے ابو طالب کے بیٹے کو جب میرے محمد نے کہا علی سوچا اس بستر پہ یہ پھولوں کی سیج نہیں یہ موت کا بستر ہے وہ دشمن دروازے پہ قتل کرنے کے لیے کھڑا میں نے کہا ابو طالب کا شہزادہ بستر محمد پہ لیٹا ادھر محمد کے بستر پہ محمد بن کر لیٹا ادھر ابو طالب کے بیٹے نے ایک نگاہ چہرہ محمد کی طرف کی ایک نگاہ دشمن کی طرف کی ادھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ادھر علی نے بستر محمد پہ لیٹ کر نعرہ بلند کیا آقا محمد غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں نے کہا یہ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ نسال نعرہ ہیتری نعرہ میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا میرا محمد قطع علی سو جا پھولوں کے چین یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں یہ موت کا بستر علی سویا علی سویا ایسا سویا کہ رب کعبہ کی قسم ابو طالب کا شہزادہ پکار اٹھا کہ علی کو کائنات میں کبھی زندگی میں اتنی پرلطف نیند ہی نہیں آئی نیند ہی نہیں آئی کسی نے سوال کیا ملک صاحب مولا ہے کائنات سے کہ مولا آپ کو پتا تھا کہ دشمن دروازے پہ کھڑا ہے قتل کرنے کے لئے آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ تلوارے لے کے کھڑا ہے بھی آپ پہ حملہ کرے گا محمد سمجھ کے آپ کو شہید کر دے گا آپ کو ڈر نہیں لگا امیر المومنین کیا فرماتے مولا کہتے ہیں رب اکبر کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں علی بن عبی طالب کی جان ہے جب میں اپنے آقا محمد کے بستر پر لیٹا مولا علی کہتے ہیں جب میں آقا کے بستر پر لیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین آئے میرے آقا محمد کی بارگاہ میں علی بن عبی طالب کہتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل آئے اپنے ہاتھوں کو جڑا نالینوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا اور رکھ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول خدا نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہے میرے مزمل کو کہے میرے تاہا کو کہے میرے یاسین کو کہے میرے محبوب کو کہے اے میرے محمد زمین میں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا اور مٹی اٹھا کے اس پر قرآن کی چند آیات پڑھ اور آیات پڑھ کے دشمنوں کی طرح پھینک امیر المومنین کہتے ہیں رب اکبر کی قسم میرے محمد نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو علی ولایت کا شہنشاہ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے جب میں نسیری کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ علی کو اپنا رب مانتے ہو بھی نظر آتے ہیں وہ کہتا ہے پھر میں نے کسی بندے سے نہیں پوچھا وہ کہتا ہے پھر میں بندے کے پاس نہیں گیا کسی مولوی کے پاس نہیں گیا وہ کہتا ہے میں پھر مولوی کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ مولوی مجھے خدا بھی بھلا دے گا میرا سوال بھی بھلا دے گا وہ کہتا ہے میں کسی فقیر کے پاس نہیں گیا وہ کہتا ہے پھر میں نے اپنے خدا سے رجوع کی وہ کہتا ہے چاروں عقیدیں میں نے سامنے رکھے اور چاروں عقیدوں کو سامنے رکھے وہ ان چاروں عقیدوں کو سامنے رکھ کے شاعر لکھتا کیا ہے اہل سنت کا شاعر ہے لال بلوزہ بڑا کلام پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں آپ لیکن سنی کے شعر بھی سننا سنی کیا لکھتا ہے کہ زمانے میں مولا کائنات کی ذات کو سامنے رکھا جو میرے بھائی نے پڑھا کہ زمانے میں زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے زمانے میں کہ کسی کو چوتھا خلیفہ کسی کو پہلا امام کسی کو ولایت کا شہنشاہ کسی کو خدا معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں تو بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے آج جشن بنا رہے ہیں نا مولا کائنات کا مولا کائنات کا جشن ہے نا زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں تو بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے ہوتا ہے اور وہ ہاتھ بانگے کہتا ہے ہاتھ بانگے کہ زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں تو بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے نسیری کی خطاب شک نسیری کی خطاب شک مگر تو رحم کر خالق اسے بنایا ہی کیوں ایسا جو خدا معلوم ہوتا تو اسے بنایا ہی کیوں ایسا باس رب اکبر کی قسم ملک تاہر حسن امان میرے بھائی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ امام شافی کا وقال سنائے کہ جو امام شافی کہہ گئے امام شافی کوئی دنیا کا عام عالم نہیں ہے شافیوں کا رابر ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد موجود ہیں ان کے یونیورسٹی ان کے رب اکبر کی قسم آج لاکھوں کی تعداد میں علماء ان کے شاگردوں میں جو آج ان کے آگے لاکھوں شاگرد ہیں وہ پوری دنیا میں گئے امام شافی کیا کہتے ہیں میں پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں گیا میں کائنات کا کونہ کونہ چھان بارا میں کائنات کے کونے کونے میں گیا ایک ایک مذہب کی عبادتگاہ میں گیا ایک ایک یونیورسٹی میں گیا دنیا کے سارے مذاہب کو پڑھا سارے عقیدوں کو پڑھا اپنی فقہ شافی کو قیم کیا اپنی فقہ کو لاغو کیا اپنے شاگردوں کو پیدا کیا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی لیکن امام شافی کہتے ہیں ہزاروں شاگرد پیدا کرنے کے بعد اپنے ہزاروں کتابیں لکھنے کے بعد ساری دنیا کے مذاہب کو پڑھنے کے بعد رب اکبر کی قسم دنیا کی جنورسٹیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد امامِ شافی کہتے ہیں کہ جب میرا وقت آخر آ گیا مرنے کے میں بالکل قریب آ گیا آخری ساسے باقی رہ گئی امامِ شافی کہتے ہیں اپنے مرید کو اپنے ماننے والے کو اپنے کسی صحابی کو کہ جاؤ میری کتاب لے کے آؤ میری زندگی کی آخری کتاب وہ جو میں مکمل کر کے مرنا چاہتا ہوں شافی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کتاب لے کے آؤ وہ خلیفہ کتاب لے کے آیا امامِ شافی نے اپنی زندگی کی آخری کتاب کا آخری صفحہ کھولا آخری صفحے کے اوپر آخری جملہ لکھا آخری جملہ لکھ کے کلم کو توڑک دیا کتاب کو بند کر دیا اور امام شافیز دنیا اسے رقصت ہو گئے آخری صفحے پہ جملہ کیا لکھا کہ دنیا کے رہنے والوں شافیز ساری زندگی دنیا کی یونیورسٹیوں میں جاتا رہا دنیا کے سارے مذہب کو پڑھا دنیا کے سارے عقائد کو پڑھا دنیا میں ہزاروں مدرسے قیم کیے دنیا میں لاکھوں شاگرد پیدا کیے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی لیکن شافی آج مرنے سے پہلے ایک حقیقت کا اطراف کر کے مرنا چاہتا ہے شافی مرنے سے پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھا کے مرنا چاہتا ہے کہ شافی مرتے مرتے مر گیا لیکن رب اکبر کی قسم شافی مرتے مرتے یہ بات سمجھ نہ سکا کیا علی رب ہے یا رب علی ہے شافی رب اکبر کی قسم مرتے مرتے مر گیا بس میرے بھائیو مولا کائنات کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے جبرائیل آیا جبرائیل امین آیا جبرائیل امین آیا مٹی اٹھائی حضور کی بارگاہ میں پیش کی حضور نے مٹی پہ کچھ پڑا مولا کائنات کہتے ہیں سوال کیا نا کہ جی مولا آپ کو ڈر نہیں لگا تلواروں سے کہ وہ جو آپ کو قتل کر دیتے ہیں محمد سمجھ کے آپ کو خوف نہیں آیا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے میرے آقا محمد نے مٹی کو اٹھایا اس پہ کچھ پڑا اور پڑھ کر ان دشمنوں کی طرف پھینکا بس ادھر علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب میرے محمد نے ان دشمنوں کی طرف اس مٹی کو پھینکا اس تھوڑی سی مٹی کو تو آقا علی کہتے ہیں رب اکبر کی قسم میں نے دشمن کو اندہ ہوتے ہوئے دیکھا میں نے آنکھوں سے نابینہ ہوتے ہوئے دیکھا اس کے بعد میں اتنی گہری نیند سویا کہ علی ساری زندگی اتنی گہری نیند نہیں سویا کیوں سو گیا کہ یہ سوچ کر سو گیا کہ جو چھوٹی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بھو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے رب اکبر کی قسم بس میرے بھائیوں بس میرے بھائیوں کائنات میں سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سننی پیدا نہیں ہوا یہ سوال تھا میرے شیعہ بھائیوں سے میرا اب جو سننی بیٹھا ہے میرا سننی سے سوال ہے سننی میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کبھی اس خیال میں نہ رہنا کہ آج شیعہ کی مسجدوں میں آج شیعہ کی امام بارگاہوں پہ بھنگ گر رہے ہیں ہم محفوظ ہیں آج شیعہ کے بچے مر رہے ہیں میرے بچے اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھیں خبردار ہو جا آج اگر شیعہ کے امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں تو کل تیرے دربار بھی محفوظ نہیں رہیں گے اس لیے کہ آج امام بارگاہیں محفوظ نہ رہیں تو کل تیرا داتا دربار تو محفوظ نہیں رہا اگر آج ازاداری کے جلوس محفوظ نہ رہے تو کل تیرے ملاد مصطفیٰ کے جلوس بھی محفوظ نہیں رہیں گے آج ذکر حسین کی محافل اگر محفوظ نہ رہیں تو کل تیرے میلاد مصطفیٰ کی محفوظ نہیں رہیں گی جاگ جا آج شیعہ سنی کی تفریق نہ کرنا شیعہ اور سنی بھائی بن کر اپنے دشمن کی پہچان کرو اپنے گھروں میں غفلت کی نیند نہ سونا اس لیے کہ تمہارا دشمن تمہارے گھر کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے بس میرا سوال ہے تم سے میں نے شیعوں سے سوال کر لیا کیا اہل سنت کسے کہتے ہیں جو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو اب سنیو میرا سوال ہے میرا سوال ہے تم سے اپنے سنی بھائیوں سے کہ مجھے بتاؤ شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کے معنی کیا ہیں تم مجھے بتا دو شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کا معنی یہ ہے شیعہ نے علی اسے کہتے ہیں جو علی سے پیار کرے جو علی سے محبت کرے جو علی سے مودت کرے جو علی کے نام پہ اپنی کائنات کو لٹا دے جو علی کے نام پہ اپنی اولاد کو قربان کر دے کائنات والوں اگر سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو رب اکبر کی قسم کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے اور اگر علی سے پیار کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے کو اگر شیعہ کہتے ہیں تو کائنات میں اگر علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے تو علی سے پیار کرنے والے کو اگر شیعہ کہتے ہیں تو رب محمد کی قسم کائنات میں میرے محمد سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے اس لیے کہ آج جو دشمن شیعہ اور سنی کو جدا کرنا چاہتا ہے وہ شیعہ اور سنی کو جدا نہیں کرنا چاہتا وہ رب اکبر کی قسم علی و محمد کو جدا کرنا چاہتا ہے میں دعا بوں ہوں جناب مار شاہ صاحب کا اور ان کے خاندان کا جنہوں نے آج اس چشن کا احتمام کیا ان تمام افراد کا کیف جعفری صاحب کا حاجی خادم صاحب کا سہب بڑی جتنے محبان اعلی محمد جنہوں نے چشن کے دام درم سخنے ان عقاد کے لئے تعاون کیا ہے مولا ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے بس میں آخری دو نارے لگاؤں گا شیعہ اور سنی مسلمانوں میں نے پوری تقریر میں کہا کوئی بولے نہ بولے اب اگر ان دو ناروں پہ کوئی نہ بولا میں گواہی سے کہتا ہوں روز محشر کو رسول اللہ کے سامنے وہ اپنی شفاعت پیش نہیں کر سکے گا اس لئے کہ شیعہ اور سنی اب بھی اگر تم نہ جاگے اپنے دشمن کی موت کے لئے شیعہ اور سنی اب بھی نہ بولے اپنے دشمن کی موت کے لئے پھر تمہارا دشمن تمہیں مٹا دے گا اگر یہ نارے تم نے دل سے لگا دیئے دونوں ہاتھ بلند کر کے تمہارا دشمن اپنی موت آم مر جائے گا پہلا نارا کیا ہے جو ہاتھ اٹھا کے لگانا ہے وہ نارا ہے لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے زور سے بولے گا جس نے نبی کا کلمہ پڑھا لبیگ یا رسول اللہ جس شیعہ نے اپنی ماں کا دودھ پیئے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا لبیگ یا رسول اللہ اب جس مسلمان نے اپنی ماں کا دودھ پیئے مل کے کہے گا لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین اپنے دشمن کی موت کے لیے لبیگ یا حسین صفیانیوں کی موت کے لیے لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین